اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ندیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ندیم اسلام مغل دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر cnc مشین خریدتے ہیں تو cnc مشین کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ نئی مشین لے لیتے ہیں لیکن مشین لینے کے بعد بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ میس گائیڈ ہوتی ہیں یا بندے کو پتا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی بات میں پرابلم بنتی ہے تو اس وجہ سے میرا یہ آج یوٹیوب کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہر چیز کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتایا جا سکے تاکہ آپ جو دس بارہ لاکھ روپے خرچ کریں گے تو ہمارے پاس بچ کھڑی رہے ہم لوگوں نے کام لینے اور کام کے سلسلے کے لیے ہی ہم لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آج آپ کو یہ ویڈیو بہت انشاءاللہ پسند آئے گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلو یہ ہے ہائیبریڈ سٹیپ سارو کلوز لوپ جو موٹر ہے اس کے اندر ہمارا بجلی کا خرچہ بہت ہی کم ہے اور بہت ہی مناسب طریقے سے آپ اپنا بجلی کا خرچہ بھی پچا سکتے ہیں اور اپنا روزگار بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سپنڈل بتا دوں سپنڈل یہ سپنڈل ہے یہ تین اشاریہ دو کلو وارٹ وارٹر کول کے اندر ہے یہ اس کا کلمپ ہے اور یہ اس کی جو ہے نا پیور کاپر کے اندر نا سکس کور وائر ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ اس کے اندر یہ چائنہ کے گیر ہیں یہ بلکل دیکھیں چائنہ کے گیر ہیں اور ڈائی کاسٹنگ میں بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کی مشین کی بہترین ایکوریسی کے اندر آپ کام کرنا چاہے توڑی کا کام کرنا چاہے تھری ڈی کا کام کرنا چاہے اس کے لیے جو ہے یہ بہترین جو چیز ہے اس کے بعد یہ سیلور کے اندر ہیڈ ہے سیلور کا یہ ہیڈ ہے یہ دیکھیں کہ کتنا سموت چل رہا ہے یہ ہاتھ کے ساتھ آپ گھومائیں ہاتھ کے ساتھ بھی آپ کا یہ ہیڈ جو ہے نا وہ گھومیں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پچیس میلی کے اس کی ریل ہے تائیوان مالی تائیوان کی جو ریل ہے یہ پچیس میلی کی ریل ہے اس کے بعد یہ ریک ہے ہیلیکل ریک ہے چائنہ کا تاکہ ہماری مشین کے اندر جو ہماری پروڈکشن ہے وہ اچھی ہو اور ہماری کام کی کالٹی اچھی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بار لگائی ہو اس کو رندہ کر کے بلکل اس کا لیول اوکے کیا ہوا یہ پوری مشین کی جو ہے جمیل بھائی یہ ساری بار چیک رہا ہے پیچھے تاک یہ کس طرح لگی ہوئی ہے اللہ درہت جائے اب یہ اس کا ہیڈ ہے ہیڈ بلکل لائٹ ویٹ اس کا ہیڈ تیار کیا ہے چار بھائی آٹھ انچ کے اندر اس کا ہیڈ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پچیس میلی کی ریل لگائی ہوئی ہے اور جو چائنہ کا جو ہیلیکل ریک ہے وہ وہ لگایا گیا ہے یہ اس کی ڈریک چین ہے تاکہ کسی بھی ہماری جو کیبل ہے کیبل کو کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی جوڑ یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے یہ ایکس اور زیڈ کے لیے ہے یہ ہماری نیچے والی چین ہے یہ ساری چین ہے اور یہ پوری ہماری جتنی بھی کیبل ہے یہ ساری کور روکے آئے گی اب آ جاتے ہیں اس کے کنٹرول پینل کی طرف آپ کو اس کا کنٹرول پینل چیک کرواتا ہوں اس کنٹرول پینل کے اندر یہ ہم لوگوں نے کمپیوٹر لگایا ہوا ہے LCD کیبورڈ ماوس کے ساتھ ہے یہ کیبورڈ ماوس آپ بلوٹوث بھی اسمال کر سکتے ہیں یہ اس کا انڈیکیٹر اس کے بعد آن آف سوچ امرجنسی اسٹاپ اگر آپ کو امرجنسی میں مشین بند کرنا پڑے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے آج میں آپ کو اس کے اندر کی جو ویرنگ ہے وہ چیک کرواتا ہوں یہ اس کا پیسی پڑا ہوئے اور اس کے بعد یہ اس کے اندر جو ہے وہ دو سپلائیاں لگی ہیں الیکٹرک میگنٹ کنیکٹر لگا ہوئے تاکہ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی پرابلم ہو ویجلی کا جٹ کا وغیرہ لگنے سے آپ کی مشین سیف رہے گی اس کے بعد آئین میٹی کا بلکل زیرو میٹر چار اشار یا پانچ کلو وارڈ کا انورٹر لگا ہوئے اس کے بعد یہ ڈیجیٹل ڈرائیو لگی ہوئے تاکہ ہمارے کسی بھی قسم کا اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ ڈرائیو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ایرر ہو کوئی پرابلم ہو وہ بتا دیتی ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ نیچے میک تھری کا کارڈ لگا ہوئے اور یہ فین لگا ہوئے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بلکل یعنی کہ ٹھنڈا رہے تو انشاءاللہ آپ کو امید بڑی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اور لائک اور کمنٹ کیجئے گا اور مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے جو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اور میرا نمبر آپ کو سکرین کے اوپر مل جائے گا اگر کریں تاکہ جو بھی بندہ یا جو بھی بھائی اپنا نیا کاروبار کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر پردیس میں اور پاکستان میں آگے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ دس سے بارہ لاکھ روپے کی انویسٹ میں بہترین روزگار کما سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مینیموم ستر سے سیزار روپے منتری کما سکتے ہیں بہت شکریہ